اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمی نمازِ عید قربانی اور پھر مزے مزے کی پکوان ملک بھر میں عید الحزہ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹا سمیت شہر شہر کریا کریا عید کی نماز کے اجتماعات ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں دنیا میڈیا گروپ کے جانب سے اہل وطن کو عید کی خوشیاں مبارک صدر مملکت اور وزیر آزم کی قوم کو عید الحزہ کی مبارک بات ایسو پیس پر عمل درامت کی اپیل کرونا بابا نے تمام انسانیت کو کسی نہ کسی طرح متاثر کیا عارف الوی کوئی قوم قربانی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی عمران خان سپا سالار اپنے شیر دل جوانوں کے ساتھ آرمی چیف نے عید کا ذن پاک افغان بارڈر پر تائینات دستوں کے ساتھ کسارا جنرل کمر جاوید باجوا نے سپاہیوں کے بلند حوصلے اور مادر وطن کے دفاع کے عزم کو سراحا پارمیشن کی آپریشنل تیار بارڈر سیکیریڈی انتظامات کی بھی تاریخ پاک سرزمین کے تحفظ کمیشن محافظوں کی عید وطن پر قربان پاک افغان بارڈر پر قائم بگ بین پوسٹ پر جوانوں کا حوصلہ بلند جوانوں کے لیے پوسٹ ان کا گھر اور یونٹ اہلکار فیملی میمبر ہیں عید پر روایتی حلہ گلہ اور فن کا بھی مظاہرہ ہم سیکنڈ ہوم کہتے ہیں تو ادھر میرے ٹروپس بھی ہیں تو ان کے ساتھ اگر ہم ادھر نہیں ہوگے تو ٹروپس اکیلے ادھر عید کرنا ہمیں یہ زیادہ گوارہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹروپس کے ساتھ عید کریں جو آر ریڈی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے وہ تو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارا ماشاءاللہ بڑا سٹینڈر کا کھانا ہوتا ہے بڑا کھانا ہوتا ہے ہمارا تو اس میں ہمارے تمام افیسز بھی شامل ہوتے ہیں سولجر شامل ہوتے ہیں تو ہم بڑا خوب حلا گولہ کرتے ہیں مائنی میں کنو اکھا دردو چھوڑے آدھے حال نی مائنی میں کنو اکھا صدر مملکت نے اسلام آباد وزیر خارجہ نے ملتان میں نماز عید ادا کی وزیر علیہ پنجاب عثمان بستار نیلاہور مراد علی شاہ نے سیون وزیر علیہ محمود خان نے پشاور چیئرمن سینٹ اور وزیر علیہ جام کمال کی کوئٹہ میں عید شہباز شریف اور سراج الحق نے لاہور میں عید بنا دی عید کے پہلے روز اناڑی کسائیوں کی خوب فنکاری قربانی کے جانوروں کو سنبھالنا محال کئی رسیاں تڑوا کر بھاگ نکلے کراچی کے سڑکوں پر بھینسے نے ادھم مچا دیا متعدد کاریوں کو نقصان گولیاں مار کر گرانا پڑا بڑی عید کے بڑے مزے قربانی کے بعد چٹ پٹے لزیز کھاوے متن کورما بیف پلاو گولا کباب سجی ہنٹر بیف پر ہاتھ ساف ران روشت کروانے کے لیے شہریوں کی جنتن اید پر بچوں کی فل بانچ مستی بچہ پارٹی نے قربانی کا گوشت پانٹنے کے بعد میلوں کا رکھ کیا کسی نے جھولے جھولے کوئی اونٹ کی سواری سے لطفندوس ہوتا رہا بچے اید پر کھلی چھٹی ملنے پر خوشی سے نحال گولا بھی کھایا ہے گول گپے بھی کھا لیا اور ابھی آئس کریم کھانے کا ارادہ کیا ہے دوتوں کے ساتھ باتیں کیے اور فلودہ کھایا ہے پاپر کھایا ہے ہم لوگ اونٹ پر بیٹھے گھوڑا گھاڑی پر اور جھولے کھایا ہے بہت مزا ہے ایدی بلی ہم ادھر میلے پایا ہے ادھر بہت مزا آ رہا ہے ہم لوگ ادھر بلونز لی رہے ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کیلئے ہم لوگ انہیں جھولے لیے اونٹ پر سواریاں کی بہت مزے کیے اید پر گوشت ضرور کھائیں مگر اعتدار کے ساتھ گوشت کے ساتھ رائطہ اور سلات کا استعمال مفید ہے دل جگر اور شگر کے مریض گوشت کھانے میں احتیاط کریں ڈاکٹرز کا مشورہ گوشت زیادہ استعمال کرنے سے بدہزمی سینے میں جنرل اگر آپ مرغن طور پر لے رہے ہیں تو یہ مسائل ہو سکتے ہیں کولیسٹرول بڑھنے کے مکانات ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ گردوں والی جو مریض ہیں ان میں خاص مقدار سے زیادہ گوشت نہیں کھانا ہوتا بلڈ پیشر کے بھی بڑھنے کے مکانات ہوتے ہیں فرائی کرتے ہیں اور تیل زیادہ یوز کرتے ہیں پھر کولیسٹرول بڑھنے کا بھی ایک جو ہے پارٹ آجاتا ہے جو کہ دین اگر ہارٹ اٹیک اور کلاغنگ کے اندر جاتا ہے بلکل گوشت کھائیں لیکن چھوٹی سی کونٹیٹی میں کھائیں کہ فلیور بھی آجا اور آپ خوشیاں بھی بڑھیں وفاقی وزیر داخلہ سے چینی سفیر کی ملاقات نونگ رونگ نے شیخ رشید کوئیت کی مبارک بات دی ملاقات میں پاک چین دو درپا تعلقات پر تباتلہ خیال تینی سفیر کا داسو بس ہاتھ سے کی تحقیقات پر اظہار اتمنان ہمیں ابھی تک کسی جگہ اغواہ کی صورتحال دکھائی نہیں دی چاروں کی چاروں ٹیکسیاں جو انہوں نے چینج کی وہ ہمارے پاس ہیں چاروں ڈریور ہمارے پاس ہیں کیونکہ ہماری تحقیق میں کسی ٹیکسی میں کوئی بندہ نہیں بیٹھا افغان سفیر کی بیٹی کا واقعہ اغواہ کیس نہیں تحقیقات کے مطابق کسی ٹیکسی میں کوئی شخص نہیں بیٹھا داسو واقعے کی آلہ سطح پر تحقیقات ہو رہی ہیں مریم نواز کشمیر پر گیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہی ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید بھارت کا کیا رول ہے بھارت کا رول ہے جو ہم بارہا کہتے رہے سپوائلر کا رول یعنی کہ رکھنا ڈالنا وہ اپنے علاقائی مفادات کی خاطر پوری دنیا کے امن کو دعو پر نہ لگائیں اس خطے کے امن کو دعو پر نہ لگائیں بھارت کا منفی رویہ اس خطے کے استحقام کے لیے مناسب نہیں ہے بھارت اپنے مفادات کی خاطر خطے کے امن کو تباہ نہ کرے سی پیک کے حوالے سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں افغان سفیر کی بیٹی کے معاملے کی تحقیقات آخری مراحل میں افغان حکومت کے ساتھ شیئر کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریش کراچی میں سی ویو پر کنٹینر سے لدہ بحری جہاز بھس گیا کارگو جہاز ساحل سے کلومیٹر کی دوری پر موجود کمزور، انجن اور لنگر ٹوٹنے کی وجہ سے اونچی لہریں جہاز کو ساحل پر لے آئیں کی پی ٹی اور نیوی کے جہاز ریسکیو آپریشن میں مصروح یوسف فضا گلانی کی مہنگائی کنٹرول نہ کرنے پر حکومت پر شدید تنقید یہ حکومت کے بس کی بات ہی نہیں اگر صاف شفاف ایلیکشن ہوئے تو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کامیابیہ سمیٹے گی سابق وزیر آزم آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت اس لیے بڑے جلسے ہو رہے ہیں علی امین گنڈاپور کو ریاست سے نکالنے کا فیصلہ غلط وہاں اور بھی دنیا غیر محصب زبان استعمال کر رہی ہے اجاز شاہ مرتضہ بہاب کو ایک منسٹیجر کھراچی مقرر کرنا حکومت کا اختیار گورنر سمیت کسی کو تقرری پر اعتراض کا حق نہیں صوبے میں پیپلز پارٹی کے خلاف کئی اتحاد بنے اور ٹوٹ گئے وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ ملک میں کرونا کا زور مزید چالیس افراد کا انتقال چوبیس گھنٹے کے دوران دوہسار پانچ سو اناسی نئے مریض محلق ویرس سے نو لاکھ چینوے ہسار چار سو اکیاون شہری متاثر ملک پر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد اکیاون ہسار پانچ سو انتیس تک پہنچ کر حکومت نے ایک بار پھر ٹک ٹاک پر پابندی لکا دی ایپ پر مسلسل نامناسب مواد کی موجودگی پر پابندی لکائی گئی انتظامیہ نے مواد ہٹانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے پی ٹی اے سینئر صحافی عارف نظامی انتقال کر گئے وہ عارضہ کلب میں مبتلا تھے لاہور میں سپردے خاک نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت صدر وزیراعظم آرمی چیپ کا اظہار افسور عید العصہ پر بھارت میں مسلمانوں پر سخت پابندیاں بڑی مساجد اور عید گاہوں میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں اتر پردش میں گائے اور اونٹ زباہ کرنے پر بھی پابند چین کے صوبے سنگھ یونگ میں مسلمانوں کا عید پر کاربن فیسٹیول لوایتی خانوں کا احتمام میلے میں خیر مسلم سیحوی شریف ونکاروں نے بھی خوب رنگ جمایا دیکھنے مالوں کی داد چین میں شدید بارشوں سے تباہی 25 افراد حلاق زیر زمین ڈیلوی سٹیشنز پر پانی بھر جانے سے ہلاکتیں ہوئیں رسکیو آپریشن جاری لاکھوں افراد میں فوس مقامات پر منتقل چینی صدر شی جنگ پنگ نے صورتحال کو سنگین قرار دے دیا امریکی ریاست کالیفورنیا کے جنگل میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی ریسکیو اہلکاروں نے خصوصی ٹرین بنا لی 60 مڈبا کلومیٹر کا علاقہ جل کر راکھ ہو چکا مالم جبا میں پہلی بار ائر مارڈنگ شو خواتین اور بچوں سمیت کھلاریوں کا اپنے فن کا کمال مظاہرہ ریموٹ کنچول جہازوں کی شاندار پرواز انگلنڈ نے پاکستان کو تین وکٹوں سے ہرا کر سیریز چیت لی ایک سو پچپن رنز کا حدف آخری اوور میں پورا جیسن رائے کے چونسٹ رنز محمد حفیظ کی تین وکٹیں محمد ریزبان کے چھہتر رنز رائے گا کر پاک انگلنڈ سیریز میں شاندار کارکردگی کائنا محمد ریزبان ٹی ٹو انٹی رنکنگ میں ساتھویں نمبر پر آگئے بابر آزم کا دوسرا نمبر برقرار جیویت بلان بدستو سر فہرست دورہ انگلنڈ کے بعد نیا انتحان شاہین منچسٹر سے ویسٹن ڈیز چلے گئے پانچ ٹی ٹو انٹی میچز کی سیریز کا ستائیس جلائے سے آخاص دورے میں دو ٹیس میچز بھی شامل پاکستان اور ویسٹن ڈیز کا پہلا ٹیس بارہ آگست سے شروع ہوگا